مینسپل عملے اور محکمہ پبلک ہیلت کی نا اہلی کھل کر سامنے آگئے اس شہر کے سیورج کا گندہ پانی دہاتوں اور مشریف فورم میں داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مقینوں کو شدید مشغلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مقینوں کا کرپ محکمہ پبلک ہیلت اور مینسپل عملے کے خلاف شدید اعتجاد اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں کنکورٹ سے سشنیوز کے رمائدے میر علی اکبر سے جو اس وقت گاؤں اللہ دتو سبزوئی کے مقام پر موجود ہیں جی علی اکبر بتائیے گا درسلات سے جی جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کنکورٹ کے قریب گاؤں اللہ دتو سبزوئی میں یہاں مصفل عملے کے نا اہلی کے وجہ سے ایک کلومیٹر دور گاؤں ہے اس میں سیورج کا پانی جمع ہو چکا ہے مچھلی کی طراب میں سیورج کا پانی جمع ہونے سے علاقہ مقینوں کو شدید مشغلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے علاقہ مقین ہمارے پاس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بتائیے گا اب احجاج کرے کیا مطالبات ہے کیا کہنا ہے مطالبہ بھائیان یہ ہے کہ ہم نے ڈی سیو کنکورٹ تی ایمو کنکورٹ مرتبہ بار ترخواست کی ہے لیکن اور نے اس کے اوپر عمل درامنے کیا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو پانی جو ہے کسیورج کا کنکورٹ کا اس کو نکال کیا جائے اگر کنکورٹ سکارپ کی بیلی بھال ہوگی تو یہ پانی نکال ہوگا نہیں تو اس کے اندر تو ہزار ہیں گھر لوگ کے جو جو سیورج کا جو پانی جمع ہو چکے آپ لوگوں کی گھروں میں داخل ہو چکے یہ گھروں کے اندر ہے کمروں کے اندر پانی آ گیا ہے اس لیے میرے پانی کر کے تی سیو یا ٹی ایمو اس کو بیلی کو بھال کرائیں نہیں تو اس سے اگلا لاحی عمل روڈ بند ہوگا یا اوپر تبھی کہہ جا سکتے ہیں جی بلکل یہاں آپ نے علاقہ مکینوں کے باطنے ان کا یہی کہنا ہے کہ میرسپل عملے اور محکمہ پبلک ہیلت کی نا اہلی کے وجہ سے جو ہے سیورج کا گندہ پانی جو ہے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے مچھلی فارم میں داخل ہو چکا ہے جس کے وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہاں جو گندہ سیورج کا پانی جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اس کو جو ہے نکالا جائے ورنہ جو ہمارا اہجاجی تحریک ہے وہ اس کو وسیع کیا جائے گا جی سیہی لوگوں کے گھروں میں سیورج کا گندہ پانی داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے علی اکبر اس پر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا